ادھر پورو جلدائی منتری ڈکٹر جیتندر سنگھ سومار کو جنجنوں کے ملسی سر دورے پر رہے انہوں نے ملسی سر میں دو دن پہلے ٹوٹے ڈیم کارنیکشن کیا وہ اپنے ساتھ ایک تقنیکی چرچہ کے لیے پورو چیف انجینئر اس کے شرما کو بھی لے کر کے پہنچے تھے ان کے ساتھ پورو جلہ پریشت کے صدر سے راجکمار ڈھاکا اور شادہ ڈھاکا موجود رہے ڈکٹر سنگھ نے بتایا کہ یہ پروزیکٹ کانگریس سرکار نے دوہزار تیرہ میں شروع کیا تھا لیکن جب سرکار بدلی تو دو سال تک بھاسپا سرکار نے اسے شروع نہیں کیا لیکن جب چناو سیر پر آئے تو اسے آنند فانند میں پھر سے شروع کروایا گیا اس کے کارن یہ حادثہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کمپنی کے خلاف تو سرکار کو کڑی کاروائی کرنی ہی چاہیے ساتھ ہی یہ بھی سنشید کیا جانا چاہیے کہ آخر کب تک اسیوجنا کا لاب پھر سے کشیتر کو مل پائے گا نشید روپ سے جو جس سے میں یہ میں بریچنگ پوائنٹ کو دیکھ رہا ہوں تو نرمان کاری میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کمی اوشہ ہے کہ جو ریزروائر تھا باندھ تمہیں نہیں کہہ سکتا یہ وارٹر ریزروائر ہے ایک طرح کی بڑی ڈگی ہے تو اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے مضبوطی کے ساتھ بنانا چاہیے تھا یہ کمپنی کا اور آل ان کے ٹیکنیکل فالٹ